بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری سلاس میں آج ہمارا آٹھوہ دن ہے الحمدللہ ہمارے سارے دن خیر آفد سے گزر گئے ہیں اس کا سفر جاری ہے اللہ تعالیٰ اس پورس کے نتیجے میں ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے اندر وہ ایمانی صفات سب سے پہلے لے آئیں جن کی بدولت ہمیں ایک آئیڈی مسلم کو جو سفر ہے اس میں ترقی کر سکتے دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم چیزوں کو زندگی کو معاملات کو اور جتنے بھی دنیا کے حالات ہیں ان سب کو ہم قرآن کی اینک سے دیکھیں جو ہمارا اسلامی پیراڈائم ہے اس اینک سے دیکھیں ہم ویسٹ کی اینک اتار دیں اور ہم ویسٹ کی نظر سے چیزوں کو نہ دیکھیں اللہم انی اسألوک علم نافع اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم تا فرمائیں جو واقع ہمارے دی مفید ہو ہمیں اس عمل کی توفیق تا فرمائیں جو اللہ کو پسند آ دیں اتنی اچھے علم اور اتنی اچھے عمل کے بعد ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائیں بلکہ خود سے ڈرنے والا اور آجز بندہ بنائیں آمین آج ہمارا آٹھوہ دن ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا مشہور ٹاپک اور بہت ہم نے سنا اس بارے میں اور بہت ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو صفت ہے اس کی جو اصل روح ہے اس تک ہم پہنچ نہیں پاتے اور ہم بہت ساری غلطی میں مقتلع ہوتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں وہ جیزیں سکھائی نہیں جاتی یا نہ بتائی جاتی ہیں گریٹیچوڈ یعنی شکر ہمارا آج کا موضوع ہے ظاہر ہے ہمارے پاس جو تمام باتیں ہیں ایک آئیڈیا نسلن بننے کی وہ ساری باتیں تو ہم اس پورٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے اس کے لئے بہت وقت جائی ہے پولا سال بھی ناکاسی ہے اس کے لئے لیکن یہ کہ ہم اس کم ہم وہ جو بہت امپورٹنٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کریں یہ ان میں سے ایک ہے پھلے تو اٹنڈنس جو ہے وہ آج کی مچاؤں گا آپ کمنٹس میں لکھیں اٹنڈنس تاکہ آپ کے اٹنڈنس آجائے اور پتہ چل جائے کہ کس میں کس وقت ملنس دیئے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ساتھ وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَقَرْتُمْ لَأَزِیْتَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ نَعْذَابِلَ الشَّتِيدَ اور وہ وقت بھی جب تمہارے پردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے یہ آیت ہے قرآن مجید کی بڑا آیت میں فلسفہ ہے شکر کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کروگے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر تم ناشکری کروگے تو یقین جانو یعنی یقین جانو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے اب شکر کیا کروں کسے شکر میں ادا کروں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے جو کہ شکر تو اس سے بہنی بات کسی نعمت پر ہوتی ہے تو اگر میں کسی نعمت پر شکر ادا کروں تو اس کا مطلب کیا ہے کیسے شکر ادا کروں پھر اس کے زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اور زیادہ ہو جائے گا اور ناشکری کا کیا مطلب ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خاصلہ میں کچھ ایسا کر رہا ہوں جو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شکر ہے لیکن اصل میں ناشکری ہو رہی ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنے عمال کے سبب ہماری اپنی ناشکری کی وجہ سے ہماری اوپر بہت مشکلات آتی ہیں لیکن لگتا خود رہماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے انہی ناشکری پہ کہہ رہے ہیں کہ یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کی سکھی کیا مرات ہیں یہ ہم آگے دسکرس کریں گے لیکن تبھی ایسا ہوا ہے ہماری عزمدگی میں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں کچھ چیلنجز ایسے آ جاتے ہیں جس کی ہمیں خود سمجھنی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات تو عزمائش ہوتی ہے بہت ان بعض اوقات اس میں ہماری اپنی ناشکری ہوتی ہے ہماری اپنی ناشکری کی وجہ سے ہم ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ہمیں شکر کا پورا ایک وسیع جو ایک خولسٹک انڈرسٹینڈنگ ہے جب تک ہمیں وہ نہیں ہوگی ہم تب تک شکر کے اصل روح تک نہیں پہنچ پائیں گے آج ہماری اقلاعات سی بارے میں ہیں غلط فہمی شکر کے بارے میں عموماً یہ پائی جاتی ہے کہ صرف زبانی شکر کیا جاتا ہے بس اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بہت دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شایدہ ہمیں شکر ادا کر دیا یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہمیں زندگی دی ہمیں صحت دی ہمیں مال دیا ہمیں جوانی دی ہمیں مختلف جو بھی نعمتیں ہو سکتی ہم اس کا بس زبانی شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حق ادا کر دیا شکر کا ایک تو یہ غلط فہمی ہماری دوسری غلط فہمی ہماری یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ذنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان ان کے ساتھ اچھائی کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروائی ہے کہ میں تو آپ کا شکر گزار نہیں ہوں میں تو اصل میں اللہ کا شکر گزار ہوں تو وہ جو انسان جس نے اس کے ساتھ احسان کی ہے اچھائی کی ہے اس کی ناقدری کرتا ہے انسان کہ میں تو اصل شکر گزار اللہ تعالیٰ کا ہوں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اصل شکر گزار مالت اللہ کے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس انسان کے ناقدری کی جائے یہ بھی غلط فہمی ہمارے ہم پائی جاتی ہے تب دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں تو شکر کہتے ہیں کسے ہیں سب سے پہلی بات اس کا ایک بصیح مفہوم کہ دل زبان اور عمل سے احسان کرنے والے کی قدر کی جائے یہ شکر ہے کہ ایک تصال سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کئی بندہ آپ کو رہتر نے کوئی نامت کی ہے یا کسی بندے نام کا ساتھ کوئی احسان کی ہے ٹھیک ہے تو ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دل سے اس کے معترف ہے کہ واقعی اس نے محصہ چھائی کی ہے میں دل سے مانتا ہوں اس کو پہلی بات صرف یہ نوک کے زبانی جو ہے وہ سامنے سامنے میں تو بہت کچھ کہہ رہا ہوں لیکن دلی دل میں کہتا ہوں مطلب پتہ نہیں کچھ اور کہہ رہا ہوں زبان سے بھی میں ایک اچھے خوش اخلاق طریقے سے جو ہے وہ اس کا اسی قدر کر رہا ہوں اس احسان کرنے والے کی پھر اس کے بعد اپنے عمل سے بھی میں یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ واقعی مجاب کی قدر ہے میں آپ کا شکر خزار رہوں اگر یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں تو اس کو ہم شکر کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ واقعی بندے نے شکر ادا کر لیا آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے زندگی کا اور ہم نہ جب ہمارے زندگی کے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے اگر ہم اس فلسفہ کو سنجھیں زندگی کا یہ ہمارا اسلامک ورلڈ ویو ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے یہ ویسٹ کا ورلڈ ویو ہے نا وہ اس کے کپلیٹی اگینسٹ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے وہ اگر اچھا کام کریں گے تو بھی اس کے اگینسٹ ایک ورلڈ ویو ہے اور اس کے مطابق کریں گے برا کام کریں گے تو بھی اس کے مطابق کریں گے انسان جو مسلمان ہے نا مسلمان کا سب سے پہلے مطمئن نظر کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے جب ہم یہ کہتے ہیں دنیا دار امتحان ہے تو ہم بالکل اکلت طریقے سے اکلت سے انہیں زندگی کو لکھنا شروع کر رہتے ہیں لیکن امتحان کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ سب سے پہلی بنیادی چیز امتحان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پابندیوں میں جکڑا ہوتا ہے کسی بھی آپ ہم سب اداروں کے ساتھ منسلک ہیں آپ خود دستور امیجن کریں اگزامنیشن حال کس طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلی بات اگزامنیشن حال میں پابندی ہیں ہوتی ہے آپ کو بس ایک مختصر سا اختیار دیا جاتا ہے کہ یہاں کے پاس چوائسیں آپ اتنا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کے علاوہ آنے یہ جو امتحان کے تین گھنٹے ہیں بس یہ تین گھنٹے آپ ان پابندی کے ان جو رولز ہیں اس کے پابند ہیں آپ آپ نہیں پہنٹے ہیں یہ سب سے پہلا امتحان کا خصوصیت ہے دوسرا جو امتحان کا لفظ دیکھے امتحان گاہ کر دیکھے دار امتحان کا نام سن کر اگزامنیشن حال کا نام سن کر ذہن میں آتا ہے وہ یاد ہے کہ مختصر وقت کے لیے یہ امتحان کبھی ہمیشہ نہیں ہوتا امتحان ہمیشہ مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے دوسری بات دوسرا فرق ہے تیسرا جو ایک دار امتحان کا مطلب ہے وہ یہ کہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے دار امتحان یا تو آپ اس میں پاس ہوں گے یا آپ اس میں فیل ہوں گے ٹھیک ہے کوئی اس کا نتیجہ ضرور ہوگا امتحان کا کوئی بھی ایسا امتحان نہیں ہے جس میں نتیجہ نہ ہو ٹھیک ہے اس نتیجے کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں تو یہ دنیا دار امتحان ہے تو میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے کچھ اصول کچھ رولز کے اندر رہنا پڑے گا I am not free to do anything ٹھیک ہے میں کچھ چیزوں کا مجھے اختیار ہے کچھ کا نہیں ہے دوسری ایشی سامن میں آتی ہے کہ میں یہاں بہت ہی مختصر دورانی کی جاؤں جیسے میرا امتحان ختم ہو جائے گا that's it میں چھتا جاؤں ہوں یہاں سے چاہے وہ میری جوانی کا وقت ہو چاہے وہ میرے بڑھاپے کا وقت ہو چاہے وہ ابھی کے ابھی ہو تو I cannot say anything بس میرا امتحان جس دن ختم ہو جائے گا اس دن میں یہاں سے چھتا جاؤں گا چاہے میں بیس سال کا ہوں چاہے میں پچیس سال کا ہوں چاہے میں پچاس سال کا ہوں چاہے میں سو سال کا ہوں یہ depend کرتا ہے کہ میرے امتحان کا دورانی ہے کتنا ہے تیسری چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پر میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور مجھے عزمائے جا رہا ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے میرا اگر تو میں اس میں کامیاب گزرا کامیاب ہوا تو امتحان کے بعد جب ریزلٹ آئے گا نا تو اس میں مجھے دیکھ پتا جائے گا کہ تم پاس ہو پاس کرنے والوں کو کیسے بتا جائے گا اس کا بھی قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے فیل کرنے والے کو کیسے بتا جائے گا اس کی بھی موجود ہے یہ ایک دنیا دار انتحان ہے اگر ہم دنیا کو اس نظر سے دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائلہ لو جائیں گے ہمیں کوئی مشکل آئی ہے اب اس کو ہم شکر کے شکر کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو شکر سارا کا سارا جو ہے نا وہ بھی امتحان ہے کہ اللہ تعالی دنیا دار انتحانا کوئی نعمت دے دیتے ہیں کہ اب تمہارا ٹیسٹ ہے کیا تم اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہو اس کا شکر ادا کرتے ہو دل سے زبان سے اور عمل سے یا اس کی ناشکری کرتے ہو تو اللہ تعالی بہت ساری چیزیں دے کر عزماتا ہے بہت ساری چیزیں لے کر عزماتا ہے کچھ خوشیاں دے کر اللہ تعالی عزماتا ہے کچھ خوشیاں لے کر عزماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کس حال میں کس طرح سے بہیو کرتا ہے کس طرح سے ریکٹ کرتا ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ امتحان میں کس تک کامیاب ہے اس سے اتنا کام ہے یہ سارا کا سارا دارالجہان ہے اب آپ نظر کریں کہ اس سے کیا مراد ہے اگر تم واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تمہیں ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے چون کیونکہ یہ امتحان ہے شکر ادا کرو گے تو صلح ضرور ملے گا ناشکری کرو گے تو سزا ضرور ملے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ شکر کرو اور اس کا کوئی صلح نہ ملے اور ناشکری کرو تو اس کی کوئی وہ بال یا عذاب نہ ہو اس کی پکڑ نہ ہو تو ہم تھوڑا سا سوچیں کہ مال اللہ تعالی نے دیا ہے تو میں مال کا دل سے زبان سے اور عمل سے کیسا شکر ادا کروں میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گا باقی سارے مثالوں کو اب خود سمجھ جائیں گے مال اللہ تعالی نے دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دل سے قدر احسان کرنے والے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے مال دیا ہے اور اللہ ہی اس کے مالک ہے اور میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ نعمت دی ہے سب سے پہلی چیز دل سے شکر دل سے قدردانی پھر دوسرا دوسرا مرحلہ آتا ہے زبان سے کہ آپ زبان سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں میں شغول ہے آپ ہر وقت جو ہے وہ لوگ آپ کے مانگ کی تاریخ کرتے ہیں آپ اس کے مانگ کیونکہ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے اگر اللہ نہ چاہے تو میں دنیا جہاں کی کوششیں کروں تو مجھے کچھ بھی نہ ملے اللہ چاہے تو مجھے بلکل آسانی سے بھی دے سکتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے عمل کے ذریعے بھی اس کا شکر ادا کریں کہ میں اس مال کو ان ان کاموں میں استعمال کروں جن جن کاموں کی اللہ تعالی نے مجھے اجازت دی ہے یا مجھے کہا ہے کہ اس طرح کی کاموں میں مال خرش کرو یہ اس کا شکر ہو گیا اور دوسرا بھی اس کا شکر یہ ہے کہ میں ان تمام جگہوں سے اپنے مال کو بچاؤں جن جگہوں پر مال خرش کرنے سے اللہ نے منع فرمائے تو یہ اس کے شکر کا دوسرا حصہ ہو گیا ناشکری کیا ہوگی مال کی کہ میں اپنے مال کو ان جگہوں پر لگاؤں جہاں پر اللہ تعالی نے مجھے منع کیا ہے کہ یہاں پر آپ اپنا مال نہ لگاؤں یہ اس کی ناشکری ہے تو یہ مال کا شکر جو ہے اس کے ایک وسیع مفق میں میں اس کے مال کو دیکھتی ہے اسی طرح آپ علم کو دیکھیں طاقت کو دیکھیں سوچ کو دیکھیں آنکھ کو دیکھیں کان پاؤں ہاتھ زبان لوگ آپ کے رشتدار آپ کے لوگ آپ اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں اللہ تعالی نے نعمت دی ہے اللہ تعالی نے والدین دیئے ہیں تو اس کی کس حد تک قدر کر رہے ہو اس نعمت کی کیا شکر کر رہے ہو ناشکری کر رہے ہو اللہ تعالی نے بیوی دی ہے تو اس کی شکر ادا کر رہے ہو یا اس کا ناشکری کر رہے ہو تمہارے انتحان ہے بیوی کے لیے اس کے لیے بیوی انتحان ہے نظر شوہر دیا ہے تو اس کو شکر ادا کرتی ہے یا ان کی ناشکری کرتی ہے یہ اس کے امتحان ہے اب اس کو شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے اس کی پوری تفصیل ہے ناشکری کا مطلب کیا ہے اس کی پوری تفصیل ہے ظاہر ہے وہ ہم اس کلاس میں جنٹین میں ڈسکس نہیں کر سکتے میں نے کتاب بتائی The Ideal Muslim The Ideal Muslimah اس کے بعد ایک کتاب ہے مثالی تحفہ دلہن بہت بہترین کتاب ہے تحفہ دلہ بہترین کتاب ہے وہ اس سارا جو شکر کا مطلب کیا ہے اپنے شوہر کا یا اپنی بیوی کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے اپنی دل سے زبان سے عمل سے سارا اس کو تفصیل سے لکھا ہے ماں ہو تو ماں ہونے کا شکر کیا ہے اور ناشکری کیا ہے باپ ہو تو اس کا کیا ہے یہ ساری مثالی مسلمان مثالی باپ یا مثالی ماں کی نام سے کتابی موجود ہیں بہترین میں نے پڑھیں کچھ تو بہت کمال کی مجھے سمجھ آئی ہے اس سارا مہارا جو ورلڈ ویو ہے مہارا جو اسلامی ورلڈ ویو ہے کہ قرآن و حدیث میں کتنی ساتھ ہمارے گائیڈنس موجود ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر کیا ہے کیسے میں اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح سے مجھے اس نعمت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ پورا کنسپٹ ہے یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم سوچیں اس پارے پھر اس کے بعد جو دوسری ضرورت فہمی تھی وہ دور اس حدیث سے ہوتی ہے ابو داو شریف کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اگر اللہ نے ہی کسی بندے کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ آپ پر کوئی احسان کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کر رہا ہے لیکن اللہ نے اسی بندے کو کیوں چنا کسی اور کو کیوں نہیں چنا تو اس بندے کیوں کی خاصیت اس بندے کی کوئی تخصیص ہے کہتے ہیں آپ پر احسان اسی بندے کے ذریعے کیا ہے تو سب سے پہلے اس بندے کا شکر گزار رہو لیکن اس نیت سے رہو کہ اللہ نے آپ سے یہ کام کروایا میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور میں اللہ کا بھی شکر گزار ہوں تو یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس کا ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا یہ سارا پروسس ہے یہ پائپ لین ہے پھر اس کے بعد تمزی شریف کی حدیث ہے کہ صوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واللجن یک نزون الزخب والفضہ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خش نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے نازل ہوئی اس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ کے بعض صحابہ نے کہا سونے اور چاندی کے بارے میں جو اترا سو اترا یعنی اس کی مضمت آئی اگر ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو اسی کو اپناتے آپ نے فرمایا کہ تین مڑی نعمت ہے انسان کی سب سے پہلی بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہے شکر گزار دل ہو اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ اکتر بنانے میں مددگار ہو یعنی آپ نے فرمایا یہ تین بہترین مال ہے یعنی بہترین نعمتیں یہ تین کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والا والی زبان ہو شکر گزار دل ہو دیکھیں ہم اس کو دیکھیں تو یہ بہیشت شہر کے بھی ایک بہت بری گائیڈنس ہے ہمارے پاس کہ میں دل سے بھی اس نعمت کی اللہ تعالیٰ کے شکر کی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت مجھے دیئے بیوی کی شکل میں اس کا قدردان ہوں زبان سے بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لانے کی بہتری مجھے بیوی دیئے اور وہ بیوی عمل سے بھی میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں یہ تین بڑی نعمتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اگر کسی انسان کے پاس یہ تین ہے تو وہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتری نعمت سے نماز آئے پھر اس کے بعد شکر کرنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدہ کیلئے شکر کرتا ہے اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کریم ہے ٹھیک ہے تو شکر کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہیں کرو گے تو تمہارا رقصان ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ہم خود اس کو دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا رقصان ہے آخرت میں کیا ہے پھر اس کے بعد سورہ لقمان علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے یقین ان اس میں ہر اس شخص کے لئے بہتے ہیں بہت سی نشانیاں ہیں جو سبر کا پکا اعلیٰ درجہ کا شکر گزار ہو اگر یہ چاہتے ہو کہ جو اللہ کی نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں چاہے سمندروں میں ہے چاہے زمینوں میں ہے چاہے کسی بھی جگہ اللہ کی نشانیاں ہے چاہے سپیس میں ہے ہر جگہ ہے اگر ان نشانیوں تک رسائیت چاہتے ہو تو دو چیزیں اپنانی پڑے گی ایک سبر کا پکا ہونا پڑے گا اور آلہ درجہ کا شکر گزار ہونا پڑے گا اور آلہ درجہ کا شکر گزار کیا ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ بندہ دل سے بھی زبان سے بھی اور عمل سے بھی شکر ادا کرتے ہو ہر نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہنچاتا ہے وہاں اس کی سوچ کو لے جاتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں جہاں اس کے وحمن کو معنی بھی نہیں ہوتا تو صبر کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تفصیل سے آج ہم شکر پڑھ رہے ہیں تو اس پر سے ایک ہی صفت شکر ہے جو بندے کو حقیقی علم تک پہنچا دیتی ہے اور کہ شکر نہ ہو تو دائیسی بعد بندہ پھر بیسی چاہے وہ اٹامک تنیا مارتے رہتا ہے بس وہ تھوڑی بہت چاہے وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جہاں بہت کچھ مل رہا ہے لیکن جو اصل علم بندے کو پتہ چلتے مل جائے پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اللہ اللہ ہمیں وہاں بتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں میں ورم آ جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالب کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزان پڑھنا نہ بنو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی اللہ کے نبی ہے اللہ کے محبوب ہے وہ بھی اتنا شکر ادا کرتے ہیں اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی پنڈلیوں میں اقدموں وہاں مات جاتے تھے کھڑے ہو کر کھڑے 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 اتنی نمازیں پڑھتے تھے تو اب ہم خود یہ سوچیں کہ جب اللہ کے رسول اتنا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو محتاج سے مجھ رہے ہیں شکر کا تو ہم کہاں پہ آتے ہیں ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں صلی اللہ صحابہ کرام کا شکر کیا تھا حضرت حسن عبر صدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ جتنی دنیا ملے اس پر کناعت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو روزی زیادہ دیتے ہیں اور بعض کو کم وہ اس طرح ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں لہٰذا جسے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو جو کچھ ادا فرمایا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا جو حق بندے پر فرض بنتا ہے اس کی ادائیگی یہ ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کریں چیئے تو اللہ تعالیٰ ازمار ہیں دے کے بھی ازمار ہیں اور لے کے بھی ازمار ہیں مال کم دیا ہے تو بھی ازمار ہیں مال زیادہ دیا ہے تو بھی ازمار ہیں خوشی دیئے تو ازمار ہیں کہ اس خوشی میں تم اپنے حد سے تو نہیں گزر جاتے کہ خوشی میں بندہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور جناب وہ جو ہے وہ ہر جائز نہ جائز کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے کہ بھئے خوشی بھی نہیں ہے ہم شادیوں میں کیا کرتے ہیں وہ خود دیکھیں شادی ایک بہت بڑی حضرت علیہ کی نیامت ہے کیونکہ ایک پورا گھر ایک پوری فیملی بننے جاتی ہے ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں کیا ہم شادیوں میں اپنے آپے سے باہر نہیں جاتے ہیں ہر طرح کے معاملے میں اسراف میں بے حیائی میں ہر چیز میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ لے کے ازمارتے ہیں جوانی میں اولاد فوتا جاتی ہے شادی شادی کے دو سال بعد شہر فوتا جاتی ہے بیوی فوتا جاتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اچھا میں لے کے ازمارتا ہوں کی میرے یہ بندہ کتنا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے میرا کتنے سے سبر کرتا ہے یہی اس کا امتحان ہے تو ہم اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اور دوں گا ناکاں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہا عذابیل شدید حضرت سلمان بن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ وہ کو کسی نے بتائے کہ کچھ لوگ برائی میں مشغول ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور جو عثمان رضی اللہ عنہ ہوا گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ تو سب بکھر چکے ہیں البتہ برائی کے اثرات موجود ہے تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی پر نہ پایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شکر ہے کہ آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے نہ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ نعمت ہے بڑی نعمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بلد اللہ کی نعمت ہے ہم تو کوشش کر دیتے ہیں کسی کی برائی پتہ چل جائیں کسی طرح تو شیطان کا جو اصل مشغول ہے وہ کیا ہے سورہ العراف میں جب شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقالمہ کر رہا ہوتا ہے شیطان کہتا ہے اب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس سے میں بھی قسم کرتا ہوں کہ ان انسانوں کی گات لگا کر تیرے سیدھی راستے پر بیٹھ رہوں گا اور میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا اور ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بھائیں طرف سے بھی اور تُو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی شیطان دیکھیں شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقالمہ کر رہا ہے اور جی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ سب کو اگم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو شیطان نے نہیں کہا تیرے نے اس کو مردود کر دیا تو شیطان نے کیا کیا ہے قسم کھائی اور کیا کہا کہ اکثر کو تم شکر گزار نہیں پائے گا اب اندازہ کریں شیطان کا اصل مشن یہی ہے کہ وہ ہم سے ناشکری کرائے ناشکری صرف زبان کی نہیں ہوتی اصل جو شیطان ہم سے ناشکری کراتا ہے وہ عمال کی ناشکری کراتا ہے وہ ہمارے دل کی ناشکری کراتا ہے ونہا تو بہت سارے لوگ زبان سے شکر علا کر دیتے ہیں دیکھیں وہ اصل میں شیطان کا آل اقاد بن چکا ہوتا ہے شیطان کا حملہ اس کے اوپر ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا دیکھیں اگر ہمیں اپنے دشمن کی وار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دشمن وار کس طرح سے کتا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے میں کیسے اپنے دشمن کی وار سے اپنے آپ کو بچا پاؤں گا دیکھیں جب تک ہمیں ویسٹ جو ویسٹن کلچر ہے جب تک ہمیں اس ویسٹن کلچر کے جو وار ہمارے فسائٹی پہ ہو رہے ہیں ہمارے کلچر کو دبا کرنے کے ہمیں جب تک ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح سے وار کر رہے ہیں ہمارے اوپر وہ کس طرح سے ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا مشن کیا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے آگے پول باندھ سکیں یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے آنے والی نسکوں کو اس سے بچا سکیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میرے دشمن کا وار کیا ہے تو شیطان کا تو اصل مشن ہی ہے کہ مجھے ناشکرہ بنائے پھر اس کے بعد سورہ علیہ السلام علیہ السلام ہم آتے ہیں یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائیں ہیں اور شیطان اپنے پر دکار کا بڑا ناشکرہ ہے یہاں شیطان کی صفت کیا بتائیے کہ وہ ناشکرہ ہے شیطان کی صفت کیا بتائیے کہ وہ ناشکرہ ہے اب جو اسراف ہے نا تبذیر کرتے ہیں تبذیر اور اسراف میں فرق ہے اسراف جو ہے وہ اسراف اسی جس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کسی جائز کام میں اگر سو روپے لگتے ہیں آپ اس پر ایک اور دس روپے خرص کریں تو وہ دس روپے اسراف ہے تبذیر یہ ہے کہ کسی ناجائز کام میں ایک روپے پر خرص کرتے ہیں تو وہ تبذیر ہے اسراف اور تبذیر میں یہ بنیادی فرق ہے یہ تبذیر کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے مال دیا ہے نا اس بندے کو یہ بندہ اس کی ناشکری کر کے اس کو تبذیر کر رہا ہے اس کو ناجائز کاموں میں لگا رہا ہے تو کیونکہ ناشکرہ ہے تو اس لئے شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے پرودگار کا بڑا ناشکرہ ہے ابھی دیکھیں اس آیت کو آپ نے اب جب شکر کا اصل مفہوم میں پڑھ لی ہے ایک وسیع مفہوم تو ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ آ گیا کہ تبذیر کا ناشکری کے ساتھ کیا تعلق ہے پتہ چل گیا اب ناشکری کا علاج کیا ہے دیکھیں سب سے پہلا جو علاج ناشکری کا وہ یہ ہے کہ ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں اللہ تعالی نے آپ کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں نا اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں اپنے ظاہر اور باتیں اور اردگیر انعامات کا تصور کریں کہ اللہ تعالی نے مجھے میری اپنی باڈی میں مجھے مال کے صرف میں میرے گھر میں میرے علاقے میں جہاں کے کتنے انعامات بھی ہیں مجھے ان کا تصور کریں شکر کے فضائل اور ناشکری کی وعیدوں کو پڑھیں جو ہم نے بھی پڑا ایسا پوچھ دنیاوی لحاظ سے کم تر اور دینی لحاظ سے بر تر کو دیکھو یہ بہت بڑا آپ سمجھ دیں کہ ایک ٹپ ہے بہت بڑی بڑا علاج ہے اپنے آپ کو کچھ شکر شکر گزارہ بنانے والا اور اپنے آپ کو ناشکری سے بچانے کے لیے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے اپنے کم تر کو دیکھیں اور دین کے لحاظ سکنے سے بر تر کو دیکھیں لیکن ہم کر کے آ رہے ہیں آج کل اس کے فضائل کر رہے ہیں ہم دنیا میں سارے اپنے سے بر تر کو دیکھ رہے ہیں ہو 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 میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے میرے پاس اتا بڑا گھر نہیں ہے اس سے پاس اتا بڑا گھر ہے مررے پاس اچھے کپڑے نہیں ہے میگرے پاس اچھے میتھین ہے اتنے دنیا کے اتنی شائر کی ہے میں نے اس politician نہیںیا ہے اُسہارے دنیا کے علیاء زندگی tener haram سے اوپر ہیں بہتر ہے ہم ان کو دیکھ رہیتے ہیں دین کے علیاء سے ہم اپنی سک منٹر کو دیکھ رہیتے ہیں یہ عوائی اچھا چرا went جانتا اس تو اتنا کرتا ہے تو میں تو کھنی سے زیادہ کفی نہیں ہوں اسے کٹھتا ہوں تو وہ بہت بہت الحمدلہ بہت ہے حالانکہ اس سے اُلٹ کرنا چاہیے تھا تیکھیں میں دین کے لیاز سے اپنے سے بہتر کو دیکھوں تاکہ مجھے اور شوق جڑے اور مجھے جذبہ آئے کہ میں اور بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں اور دنیاوی لیاز سے میں اپنے سے کم تر کو دیکھوں تاکہ مجھے شکر ہو کہ اللہ نے بہت دیا ہے مجھے اگر میں بائیک پر ہوں تو میں سیکر والوں کو دیکھوں میں اگر گاڑی والوں کو دیکھوں گا تو مجھے کبھی بھی اس برموس سیکل کی قدر کبھی ہوں گی پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد بتقلف دلی زبانی اور عملی شکر کا احتمام کریں کہ اگر دل نہ بچاہ رہا ہو مشکل بھی ہو تو دل سے زبان سے عمل سے کسی نہ کسی طرح شکر ادا کریں کسی نہ کسی درجہ میں خود بخود یہ عادت نہ چھوٹے گی نہ شکری گی اور چھوٹی چھوٹی نعمت اللہ کا شکر ادا کریں بجلی آ جاتی ہے تو کہ الحمدللہ کانٹا نکال نکل گیا تو الحمدللہ چھوٹی چھوٹی بات کر اللہ کا شکر ادا کریں سلام علیہ السلام کی دعا ہے نا یہ بھی بڑی اچپیترین دعا ہے میرے پر وردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیں یہ کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہے اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو اور اپنی نعمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرماری جئے یہ بڑی ایک بہترین دعا ہے ہم اس کا اعتمام بھی ضرور کریں گے قرآنی دعا ہے یہ علیہ السلام علیہ السلام کی دعا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میرے والدین کو نعمتیں دی ہیں ان سب کا شکر ادا کر سکتے ہیں میں اس قابل ہو جاؤں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکر کے قابل بنائیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائیں کہ ہم واقعی میں شکر ادا کر سکتے ہیں ہم اس کے دعا بھی کر لیں تو آج کا جو ہومورک ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے ریفلیکشن کریں کم از کم زردہ جتنا ہو سکتا ہے لکھیں کوئی مسانیل کی کم از کم کوئی دس سے بیس ایسی نعمتیں لکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہر نعمتیں